اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکم ٹو بیوٹی ٹیپس ویداری شا کیا آپ بہت سی ریمیڈیز استعمال کر چکی ہیں اور ان ریمیڈیز کے استعمال کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کی سکن رسپونس کرنا چھوڑ چکی ہے تو جی آج کی ریمیڈی بہت ہی زبردست ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سکن بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے جن کی سکن بہت جلدی ریڈ ہو جاتی ہے اور جن کی سکن پہ وائٹ کلر کے ٹینی پمپ آ چکے ہیں اور آپ کی سکن پہ اپن پورز بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ سمپل سی بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پھر دیکھئے گا کہ یہ آپ کی سکن کو کس طرح سے ریپیئر کرے گی آپ کی سکن کو فلولیس کرے گی اور جو سکن پہ ایکنی مارکس آ چکے ہیں آپ کی سکن پہ چھائیاں ہیں آپ کی سکن جو ہے ان ایون ہے تو یہ بہت ہی سمپل سی ریمیڈی آج ہم اپلائے کریں گے اپنی سکن پہ آپ دیکھئے گا صرف اس کے دو سے تین دن استعمال کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی سکن کتنی فلولیس اور شائنی ہو چکی ہے اور اس سے آپ کی سکن پہ ریڈنس بھی نہیں آئے گی اس ریمیڈی سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی سکن سموث اور شائنی ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹ اور کلین بھی ہوگی یعنی کہ آپ کی سکن پہ اگر کوئی ایکنی مارکس وغیرہ ہیں وہ بھی رموو ہو جائیں گے چھائیاں کو یہ ختم کرے گی آپ کی سکن بلکل بیبی سکن ہو جائے گی آپ نے اس سمپل سی ریمیڈی کو دیکھنا ہے فالو کرنا ہے اور آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ ہے میں نے جیسے بتانا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو ویسے ہی اپلائے کرنا ہے تاکہ میری پیاری پیاری بہنوں کو اس کے بہت ہی اچھے اور زبردست قسم کے ریزلٹس مل سکیں تو جی آپ نے لینی ہے ایلو ویرا جیل دو چمچ اگر آپ گھر کی ایلو ویرا یوز کرنا چاہتے ہیں تو گھر کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بزار کی یوز کر رہے ہیں آپ نے دو چمچ ایلو ویرا جیل کے لئے لینے ہیں اور جی ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں لیمن لیمن آپ نے اس میں صرف ایک ڈراب ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس میں لیمن ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کی سکن تھوڑی سی ریشز وغیرہ ہیں تو آپ یہ ایک ڈراب لیمن کا بھی اس میں ایڈ مت کیجئے لیمن ہماری سکن کو برائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لائٹ کرے گا آپ کی سکن پہ سموتھنس لائے گا اور آپ کی سکن پہ جو بھی جس قسم کی بھی ایکنی مارکس ہیں ان کو ریموو کرنے میں یہ ہماری ہیلپ کرے گا صرف اور صرف ایک ڈراب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور میں پھر بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ اس میں لیمن ایڈ مت کیجئے آپ اس میں لیمن سکپ کر سکتی ہیں ایلو ویرا جل ہماری سکن کو رپیئر کرنے کے لیے ہماری سکن سے ایکنی اور ہماری سکن سے چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ ہے بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے ایلو ویرا جل آپ کبھی بھی اکیلے مت use کریں جب بھی کریں کسی ریمیڈی میں آپ اس کو mix کر کے پھر use کیا کریں اس سے آپ کو بہت ہی اچھے اور useful آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے تو جی اب ہم نے اس میں add کرنا ہے ملٹھی پاوڈر ملٹھی پاوڈر آپ نے صرف اور صرف ایک پنچ لینا ہے ایک پنچ ملٹھی پاوڈر آپ نے اس میں add کرنا ہے ملٹھی پاوڈر آپ کی سکن کی سنسیٹیوٹی کو کم کرے گا آپ کی سکن کو فلولیس بنائے گا اور آپ کی سکن پہ اگر ریشز وغیرہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں یہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کی سکن سے چھائیاں داگ دبے اور جن لوگوں کے ڈارک سرکل وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ بیسٹ ہے تو آپ نے صرف ایک پنچ لینی ہے ملٹھی پاودر کا تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہے جن لوگوں کی سکن کے اوپر ٹینی پمپ سے آ جاتے ہیں یعنی آپ کی سکن کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے دانی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دبائیں تو وہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ باہر آئیں وہ ہماری سکن کے اندر ہی رہتے ہیں ملٹھی پاودر اور الویرہ جیل اور لیمن وغیرہ کو جب آپ مکس کر کے اپنی سکن پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹینی پمپ آہستہ آہستہ سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی سکن سے ٹینی پمپ بغیرہ سب ختم ہو جائیں گے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹی ٹری آئل ٹی ٹری آئل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے چند کطرے آپ تین سے چار اس میں ڈراب ایڈ کر سکتی ہیں ٹی ٹری آئل آپ کی سکن کو سموتھ بنائے گا آپ کی سکن سے جتنے بھی ایکنی مارک ہیں ان کو ختم کرے گا اور آپ کی سکن سے جتنی بھی الرجیز وغیرہ ہے وہ بھی آپ کی سکن سے ختم کرے گا اور آپ کی سکن کو یہ سموتھ بنانے کے لیے اور فلولیس بنانے کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے اس میں صرف اور صرف تین سے چار کطرے ٹی ٹری آئل کے ایڈ کرنے ہیں اور جی آپ نے اب اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد آپ اس ریمیڈی کو تین سے چار دن استعمال کر سکتی ہیں تین سے چار دن کے بعد آپ نے دوبارہ یہ ریمیڈی بنانی ہے آپ نے اس کو کم از کم پندرہ دن استعمال کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس کو رات کو سوتے وقت ہلکے ہاں سے اپنے فیس میں مساج کیجئے اور اپنی سکن کو ریسٹ کرنے دیجئے اور کوئی کریم کوئی چیز آپ نے نہیں لگانی ہے اس ریمیڈی کو جب آپ اپلائی کریں گے تو بلکل بھی آپ کو نہیں لگے کہ آپ نے اپنی سکن پہ کوئی چیز اپلائی کی ہے آپ کی سکن ایک بار اپلائی کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ سموث اور فلولیس لگے گی تو اس ریمیڈی کو آپ نے صرف تین سے چار دن کے لیے بنا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریمیڈی دوبارہ بنانی ہے آپ نے اس کو رات کو سوتے وقت بھی لگا سکتے ہیں دن کے ٹائم بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس ریمیڈی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی آئلی کریم یوز نہیں کرنی ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ